وہ تمام چیزیں جو مٹی کی مدد سے بنائے گئیں جنات ان چیزوں کو چھوٹ نہیں سکتے لیکن جنات تیزی کے ساتھ گھوم کے اس چیز کی اردگید حرکت پیدا کر سکتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ کے شولوں سے اور ابن آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لئے بیان کر دی گئی یعنی کہ ابن آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور یاد رکھیں جنات بھی انسانوں کی طرح ازاد مخلوق ہیں یہ اپنی مرضی سے کسی کو پسند کسی کو ناپسند کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح انسانوں میں بھی اچھے اور بورے انسان ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جنات بھی اچھے اور بورے ہوتے ہیں اگر مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مذہب کے لحاظ سے بھی جنات کے تین اقسام ہیں جس کا واقعہ سورہ جن میں بھی نظر آتا ہے جب جنات نے پہلی بار قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت رکھتا ہے اور تمام جنات و شیعتین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور دن بھر میں انہوں نے جو عمال کیے ہوں یا کروائے ہوں وہ اس کے آگے پیش کرتے ہیں ایک جن کہتا ہے کہ میں نے فلان انسان سے یہ یہ کام کروایا تو شیطان اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تُو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جب ایک جن یہ کہتا ہے کہ میں نے فلان مار دیا فلان عورت کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی بیوی یا اس کے شوہر کے درمیان بہت بڑی لڑائی نہ کرا دی اور وہ لڑائی طلاق تک نہ پہنچ گئی تو شیطان اٹھ کے اس کو سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ تُو بہت اچھا ہے تو عزیز دوستو اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ میہ بیوی کے درمیان جدائی کا سب سے بڑا سبب جنات ہوتے ہیں اب سوال ہم سے یہ کیا گیا کہ جنات انسان کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں پہلے تو ہم نے اس سوال کو بہت بار اگنور کیا لیکن یہ سوال اس حد تک ہم سے پوچھا گیا تو ہمیں اس پر ویڈیو بنانا پڑی کہ ان لوگوں کا جب جادو کا یا جنات کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ جنات یہ کہتے ہیں یا وہ عامل جو جنات کا علاج کر رہے ہوں وہ بھی اس مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ جو جن تیرے اندر موجود ہے وہ تیرے نکاح میں تیرے ساتھ آیا تھا اور تو فلا فلا یہ کام کر یا یہ پیسہ دے یا یہ صدقہ دے یا یہ طریقہ کر تو یہ جن تیری بارڈی سے نکل جائے گا عزیز دوستو یاد رکھیں جنات کبھی بھی انسان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے انسان کا نکاح صرف اور صرف انسان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور جنات حسوسیات کے لحاظ سے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہر وقت ہوا میں اڑتے رہتے ہیں دوسرے وہ جو وادیوں میں گھاٹیوں میں سنسان جگوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور تیسرے وہ جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اب سوال یہ کیا گیا کیا جنات انسان کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہاں ہے اور یاد رکھیں جنات بھی انسان کو پسند کرتے ہیں اس پہ عاشق ہوتے ہیں اور ساری زندگی بعض دفعہ ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلا میں جاننے کی دعا سکھائی تو اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جنات میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ صرف جن ہی کسی عورت کے اوپر عاشق ہو کوئی فیمیل جن بھی آپ کے اوپر عاشق ہو سکتی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ یا اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ ہے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر اور جو تو اس نطفے سے ہم کو اولاد عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھنا اگر اس نطفے سے ان کے مقدر میں اولاد ہوئی تو اسے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا تو عزیز دوستو اس روایت سے چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں جمع کرتے ہیں تو جنات بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی روایت ایسی کوئی بھی حقیقت نہیں کہ جنات ویسے ہی کسی کے ساتھ جمع کر لیں بلکہ یہ صرف تب ہی کر سکتے ہیں جب شوہر اور بیوی آپس میں جمع کریں گے یاد رکھیں بہت سارے جالی عامل یہ آپ کو بولیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک عاشق جن ہے جو آپ کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہا ہے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت اتا فرمائے جو نوکری کے ہوائش مند ہیں ان کو حلال رزق اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارد وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے موسيقى 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 موسيقى